مسلمان نہ صرف خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر مانتے ہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان جا کر تواف بھی کرتے ہیں یہ مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے کعبہ تللہ تقریباً ایک سو اسی مربع کلومیٹر کے رقمے پر پھینا ہوا ہے جبکہ کعبہ تللہ کی چھت لکڑی کے تین ستونوں کے اوپر استوادہ ہے صحابیہ رسول حضرت تللہ بن زبیر نے ان تین ستونوں کو کعبہ تللہ کے اندر مقرر فرمایا تھا گوئے آپ تک ان کو ایک ہزار تین سو ساٹھ سال گزر چکی ہے ابھی تک کعبہ تللہ کے ان ستونوں کی رنگت بوری کی بوری ہی ہے یہ لکڑی اتنی مضبوط ہے کہ اس لکڑی کا شمار دنیا کی سب سے بہترین لکڑیوں میں سے ہوتا ہے ان تین ستونوں کے بیچ میں ایک تیر نمہ لٹ امیزہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کلمات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک کعبہ تللہ کے دروازے کے سامنے ایک محراب مقرر ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا کی تھی جب صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نماز ادا کرتے تو سامنے کی جگہ تین ہاتھ رہ جاتی جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا تھا کہ دروازے کی جانب ایک زینہ موجود ہے جو کہ چھت کی طرف جاتا ہے اس کے ایک دروازے باب و توبہ کے نام سے مشہور ہے خانہ کعبہ کے اندرونی چانے بہت خوبصورت اور مضبوط سنگ مرمر کو نقش کیا گیا ہے خانہ کعبہ کے اندرونی دیواروں اور چھت کے اوپر سبز رنگ کے پردوں کو لٹکایا گیا ہے ان پردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کلمات کے علاوہ صورت علمران کی آیات نمبر چھانوے جبکہ سوط البکرہ کی آیات نمبر ایک سو جوالیس لکھی ہوئی موجود ہیں پردے کے عرض کی بات کریں تو یہ پانچ اشارہ سات میٹر کے برابر ہے یہی بجائے کہ خانہ کعبہ کے اندر گرد و گبار کا کوئی سین نہیں ہوتا اور اس پردے کو تقریباً چار سے پانچ سال کے بعد چینج کیا جاتا ہے تب سے پہلے جو پردہ خانہ کعبہ کے اندر چڑھایا گیا تھا وہ مکہ کی ایک فیکٹری کے اندر تیار کیا گیا تھا کعبہ تلالہ کے فرش کو سنگی مرمر سے نقش کیا گیا ہے اور اس کی اوپر ایک صندوق بھی موجود ہے اور اس صندوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگئی ہدایت کو محفوظ کیا گیا ہے خانہ کعبہ کے اندر ایک شیشے کا سراخ میں موجود ہے اس شیشے کی سراخ کو جب کھولا جاتا ہے تو اس کی اندر سے روشنی گزر سکتی ہے اور جب بھی خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے اندر موجود جو سیڑھی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے ہی چھت پر جا کر خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلا جاتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اس شیشے کی ڈھکن کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر اندر تک روشنی آ جاتی ہے تیرہ سو ستانوے ہجری میں خانہ کعبہ میں موجود لکڑی کی سیڑھیوں کو اٹھا کر وہاں پر مضبوط الومینیم کی سیڑھیوں کو لگایا گیا تھا اور اب ان سیڑھیوں کی تعداد پچاس سیڑھیوں کے پرابر ہے خانہ کعبہ کے دروازے کو دو پٹ کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جس کے اوپر سونے کی لکڑیوں کو نقش کیا گیا ہے ان سونے کی تختیوں کی کل مالیت ایک کروڑ چوتیس لاک دس ہزار ریال ہے خانہ کعبہ کے دروازے کا قوم شیخ عبدالل مالک کی ہدایت کے مطابق ایک سال کے اندر مکمل ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر موجود خانہ کعبہ کا فرش سفید ہے اور یہ باقی سفید رنگ سے بھی زیادہ بہتر کلر ہے تہاں اس فرش کے اندر دوسرے رنگ بھی موجود ہیں خانہ کعبہ کا اندرونی فرش سرخ رنگ کی ریشم کے کپڑے سے ڈھاپا ہوا ہے جس کے اوپر عربی سے کچھ اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے ہوئے موجود ہیں کعبہ کے اندر تقریباً آٹھ پتر موجود ہیں جن کے اوپر عربی امارات کندہ ہیں ایک پتر پر خطے کوفی میں عربی کی عبارات درج ہے اور یہ خوبصورت لکھائی چھٹی ستوی سے بھی پہلے سے تعلق رکھتی ہے باب شرقی پر خانہ کعبہ کے دروازے اور باب توبہ کے دروازے کے بیچ میں شاہ عبدالعزیز کی ایک دستویزات موجود ہے جو کہ سنگی مرمر کے اوپر کندہ کی ہوئی ہے یہ نبارتوں پر مجتمل پتروں کی تعداد دس ہے اور یہ تمام سنگی مرمر سے تراشی گئے ہیں خانہ کعبہ سے بولے چھوٹی بڑی تعمیرات کے مختلف حصے ہیں جو کہ بعد میں اسی کا حصہ بن گئے ان کی تعداد تیرا ہے اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا نام موجود ہے آنگور ارکین کے مطابق اگر آپ لوگ تاریخ پر نظر ڈالو تو ان تیرا حصوں کی الگ الگ نام موجود ہے یہ تا دبرائیم علیہ السلام کی تعمیر کے وقت سے ابھی تک ایسے ہی موجود ہیں عرب ان سے مطابق فوے اور اسلام نے بھی انہیں قبول کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کی ناموں کو تبدیل بھی نہیں کیا گیا اگر آپ لوگ آدیس نبوی کو غور سے پڑھو گے تو آپ لوگوں کو ان ناموں کی تصدیق دیکھنے کو مل جائے گی ان کی اجزاء کو چھیوں ہیں حجر اسود یہ کعبے کا وہ عصہ ہے جس کا تواف کرنے کیلئے ہر مسلمان دل سے کوشش کرتا ہے بعض آدیس کے اندر آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت کے برابر ہے نمبر دوسری پہ آتا ہے کعبے کا دروازہ جو کہ زمین سے دو میٹر کی بلندی پر موجود ہے مضاب خانہ کعبہ کی وہ جگہ ہے جہاں سے خانہ کعبہ کی چھت کا پانی گرتا ہے اور سیدھا ستیم کی اندر آ پڑتا ہے بات کریں گر شاہد نوان کی یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے اندر نصب کیا ہوا موجود ہے یہ خانہ کعبہ کی دروازہ کی علاوہ بیت اللہ کے باقی تمام دیواروں کے اندر نصب کیا ہوا موجود ہے حجر اسود خانہ کعبہ سے الگ ہونے کی وجہ سے یہ حصہ ختیم کہلاتا ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تب اس سے کوئی چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ اس بات کے خواہش منتے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مال سے ہونی چاہیے ملتظم تواف کرنے والوں کے تواف کرنے کی وجہ سے یہ حصہ ملتظم کہلاتا ہے زمانہ قدیم کے اتر جب لوگ ظلم و ستم یا قطر بغیرہ کر کے یہاں پر آ جاتے تھے تو عربوں میں یہ مثل مشہور ہو گئی اگر وہ ملتظم پر بھی مل جاتا تو میں اسے قتل کر دیتا مقام ابراہیم بعض لوگوں کا مقام ابراہیم کی بارے میں کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس کے اندر ایک چٹان موجود ہے جس کے اوپر پاؤں کے نشان نقش ہیں روایت میں آتا ہے کہ یہ پاؤں کے نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے رکنِ حجرِ اسود یہ خانہ کعبہ کی ایک سمت کے اندر پھیلا ہوا ہے اسی کے اندر حجرِ اسود کو نصب کیا گیا ہے خانہ کعبہ کی اسی کونے سے ہی تواف کو شروع کیا جاتا ہے اسی لئے خانہ کعبہ کے اندر حجرِ اسود کو کافی اہمیت حاصل ہے رکنِ یمانی یہ خانہ کعبہ کی دائیں جانب کے اوپر موجود ہے رکنِ یمانی کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ یمن سے یمانی مشہور ہوا تھا رکنِ شامی یہ کونہ شام کی سمت میں موجود ہے ایسی لیے سے رکن شامی کہا جاتا ہے پرانے دور میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے لہٰذا پرانے دور سے ہی ان ملکوں کے نام پر ان رکنوں کے نام رکھے گئے تھے خانہ کعبے کا غلاف یہ غلاف رشم کے کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ نیاحیاتی نمائی نظر آتا ہے اگر آپ لوگ تاریخ پر نظر ڈالو تو کعبے کو سب سے پہلے غلاف یمن کے بادشاہ نے پہنایا تھا بات کریں کہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر سفید کلر کا غلاف چڑھایا تھا جبکہ اسلام سے قبل خانہ کعبہ کا غلاف صرف رنگ کا ہوتا تھا خانہ کعبہ کے غلاف کے لحاظ سے میں نے ایک شورٹ ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکیپشن کے اندر دے دوں گی خانہ کعبہ کے اندر کتنی غلافوں کو چینج کیا اور کس کس پاچھا نے چینج کیا تھا بورے رنگ کی سنگ مرمر کی پٹی یہ پٹی حجر اصف سے لے کر زمین کی جانب کھینچی گئی ہے یہ اس بات کا تائین کرتی ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف یہی سے شروع ہوگا اور پھر یہی پر ہی ختم ہوگا معزیز ناظرین یہ تھی ہماری آج کی خانہ کعبہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو خانہ کعبہ کی آئر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے اگر مجھ سے کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بتا سکتی ہیں کون کون سچا مسلمان ہے جو کہ خانہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتا ہے